ٹائم ٹوئنٹی فور نیوز جزبہ سچ دکھانے کا یوگی سرکار نے لف جہاد کے معاملے پر انکوش لگانے کے لئے لف جہاد کے خلاف سخت قدم اٹھایا ہے لیکن بریلی میں لف جہاد کے ایک کے بعد ایک معاملے پرکاش میں آ رہی ہے عزت نگر تھانک شیطر کی ایک یوگتی کو دوسرے دھرم کے یوگت نے اپنا نام کنال بتا کر اپنے پیار کے جھانسے میں لیا اور پھر اسے مندر میں شادی بھی کر لی جب یوگتی گربتی ہو گئی تو اس کا زبردستی گربات کروا دیا جب یوگتی نے اس کا ویروت کیا تو اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اور اپنا نام تاہیر حسین بتایا ساتھی یوگتی سے دھرم پریورتن کا دوا بنانا شروع کر دیا یوگتی کے مطابق تاہیر اپنے آپ کو ہندو دھرم کا ہونا بتاتا تھا اور اس کے ساتھ مندر میں بھی جاتا تھا مجھے ملتا تھا راستے میں پتہ نہیں کہا سہے نمبر لے لیا اس میں میرے پہنگون کرتا تھا پھر میرے گھر میں ایک دن جب یوگتی گوز گیا تھا جب یوگتی گوز گیا تھا پھر بول نہیں میں نے کہا پولیس میں سکاہت کرو ہی تو اس نے منا کیا بولا پرشان ہو نہیں زرور نہیں میں نے اچھے شادی کر لوں گا پھر اس نے شادی بھی کر لی مندر میں جاتے میں اسے اس کے بعد میں پھر رہنے لگا مرزاں میں سے کبھی بھی راتوں کو آتا تھا اور صبح چلا جاتا کہ مجھے کام ہے پتہ ہی نہیں لگا اس کے بعد میں پھر اس نے ساکتنے کے بعد میں پھر کچھ مہینے بار میں پریمیر دوں اس کے بعد میں پھر اس نے بولا کہ وہ دوائی بھائی کھانے میں نے کہا ایسا کیوں میں نہیں کھا سکتی تو میرے کو جیس کرنے لگا پھر میں نے کہا جب ہم لوگ آپ ساتھ میں رہتے ہیں کہ جب اچھی تو اس کا بھی دب ہی سی دیکھیں گے تو بولنے لگا ابھی مطلب نہیں کر سکتا میں کھرچہ نہیں اٹھا سکتا اس نے بولتا ہوں نے کہا تو ہم نے کہا تو ہم نے اپنی حقیقت باتا ہوں کہ میں کونال شرما نہیں ہوں جب تاہی روشان ہوں آپ کا نام جاتے روشان ہوں تو میرے دوستہ بھی ہو چی کہ لوگے وہاں اچھا پچھا اگر سجے میرے سا رہا ہے تو وہ اپنا دھرم بدلنا پڑے گا دھرم بدلنا پڑے گا دھرم بدلنا پڑے گا تو دھرم بدلنا پڑے گا اپنا نام کونال شرما بتاتے ہوئے دھوپیشور ناتھ مندر میں شادی بھی کی یووطی کا عروب ہے کہ تاہر اس پر دھرم پریورتن کر نکاح کرنے کا دوا بنا رہا ہے اتنا ہی نہیں یوک اس کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے رہا ہے یووطی نیای کے لیے پولیس کی شرن میں گئی تو وہاں بھی اس کی ہلکی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے یہ پرکرن تھانا عیجت نگر سے سمبندھی تھا جس میں تھانے پر آخر ایک وادنی کے دورہ تحریر دیا گیا تحریر کے ادھار پر سوسنگت دھراؤں میں تھانا عیجت نگر پر مقدمہ پنجید کر لیا گیا ہے جس میں ایک تاہیر حسین نام کا بیکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ان گھر کے لوگ بھی ہیں توٹرل اس میں چھول چار لوگ ہیں تحریر حسین کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں لوگیں کہ اس میں کیا بھونکہ ہے جو ساکش اور ستتہتہ کے ادھار پر اگر ہمیں بیدھی کروائیس میں سنشت کی جائے گا کیسے پرائیس میں یہ لفظ جہاد کا ماملہ لکھتا ہے اس ٹائپ ٹکو ٹرمینالوجی تو لفظ جہاد والی کوئی بات نہیں ہے یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کا پرچیت ہیں دونوں میں ایسا وہ تھا کہ سادھی کو لے کر ہم ایک دوسرے سادھی کریں گے لیکن اب وہ آدھی کے کہنا ہے کہ ہم سے سادھی نہیں کر رہی ہے ایڈیٹا کا آروپ ہے کہ اب اید روپ سے سممند بھی بنایا ہے اور اب سادھی سے موقع ہیں ہاں اب اس کی جو ہے ہم سرکنسٹینسیل ایوڈینس دیکھا جائے گا کوئی ٹکنیکل ایوڈینس ہے کوئی ساکش ہے جو بھی ساکش پائے جائیں گے اس کا دھار پر جو وادنی کا کہنا ہے ان کے بیان ہوں گے ایک ساکش کے بیان ہوں گے اور جو بھی ساکش ہمیں پائے جائیں گے اس کا دھار پر بیدھی کروائی ہوں ہاں ان کا یہ آروپ لگایا گیا ہے اس لیے اس کے انترگرد میں پانچ سو چھے آئی پی سی اور اس کے ساتھ میں تین سو تیرہ آئی پی سی بھارا بھی ریف آئی آر میں نکرد ہوا ہے ایس پی سٹی رویندر کمار اس ماملے کو لف جہاد کا ہونے سے انکار کر رہے ہی ہیں پردیش میں کچھ دنوں کی اگر بات کریں تو لف جہاد کے ماملوں کی بادسی آگئی ہے سرکار لف جہاد پر قانون تو لے آئی ہے لیکن لف جہاد پر انکوش لگانے کے لیے کڑی مشکت کی ضرورت ہے ٹائم 24 نیوز کے لیے بریلی سے سنیل سکسینہ کی ریپورٹ